ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا دوسرے لفظوں میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر پر بات کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے ذکر کا فائدہ کیا ہے اور بزاعت خود ذکر ہوتا کیا ہے ذکر کا معنی ہے کسی کو یاد کرنا انسان کس کو یاد کرتا ہے یقیناً اسی کو جو اس کو اچھا لگتا ہے جس کی اسے اس کی زندگی میں کچھ اہمیت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں سب کچھ دیا وہ اس بات کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے کہ اسے یاد رکھا جائے اور خاص طور پر روزے کی حالت میں روزہ چونکہ انسان کو مستقل طور پر ایک احساس دلاتا رہتا ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے اور اس سے انسان کے اندر ایک روحانی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو خود بخود اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کا راستہ ہموار کرتی ہے اور ویسے بھی روزے کے ساتھ ہر نیکی کا عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ نماز کس کی اچھی ہے سب سے زیادہ روزہ کس کا اچھا ہے سب سے زیادہ حج کس کا اچھا ہے تو آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے یعنی جس نماز میں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہ نماز سب نمازوں سے اچھی ہے جس روزے میں اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہو وہ روزہ سب سے اچھا ہے سب سے افضل ہے اور اسی طرح دیگر عبادات بھی تو وہ روزہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وہ عام روزوں کی نسبت اور پھر عام دنوں کی نسبت کئی گناہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرنا ذکر کی اہمیت اور فضیلت کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں اور اس وقت ذکر کے موضوع پر بات کرنا تو دراصل ایک یاد دہانی ہے کیونکہ ہم سب بھولنے والے ہیں بہت سی چیزوں کو ہم سمجھتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں تو آئیے چند ایک احادیث اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں تو گویا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا خرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا نذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو بہت کسرت کے ساتھ ذکر کرنا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ہم سے اپنی مخلوق سے اپنے بندوں سے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اس کو یاد کریں اور بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ بھی خود ہمی کو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اتمنان ہوتا ہے سنو اللہ کی یاد اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اور والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے کوئی معمولی چیز نہیں کہ انسان اسے نظر انداز کر سکے اور اگر انسان اسے نظر انداز کرتا ہے تو اس پر انسان کو نقصان کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلک کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو گویا ایک طرف جہاں ذکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دینے سے اور اس کی یاد سے غافل ہونے سے انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے یا شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس کا ساتھی شیطان ہو پھر وہ کیسا ساتھی ہو سکتا ہے اور انسان کے لیے وہ کتنا نقصان کر سکتا ہے ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس سلسلے میں ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت امدہ ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو اور ذکر کے مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہے ہوں یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے لی ہو اور دشمن کے ہاتھوں میں پڑھنے سے بچ گیا ہو اسی طرح بندہ شیطان سے نجات نہیں پاسکتا مگر اللہ کی یاد کے سہارے تو گویا جس طرح ایک بندہ دشمن سے بچنے کے لیے ایک قلعے کی حفاظت میں آتا ہے قلعے میں پناہ لیتا ہے بلکل اسی طرح شیطان جیسے دشمن سے بچنے کے لیے بھی ذکر ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے اور جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم کر رکھا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف چار ہاتھ بڑھتا ہوں اگر وہ میری طرف آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جیسا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالی اس سے بڑھ کر ہمارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں جس طرح ہم اس کو یاد کریں گے ویسے ہی وہ ہمیں یاد کرے گا بلکہ اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت یعنی اکٹھے ہو کر لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں اس کی رحمت ان پہ چھا جاتی ہے اور سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں سے کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انفرادی ذکر کے علاوہ اجتماعی ذکر یعنی اکٹھے بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بہت عجر و ثواب کی بات ہے بعض وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذکر کب کیا جائے ذکر کرنے کے اگرچہ کئی طریقے ہیں سب سے بہترین طریقہ تو خود نماز ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے پھر اسی طرح کچھ مخصوص اوقات کے اذکار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اگر ہم مسلوم دعاوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے صبح تک بہت سے اوقات اور مواقع ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا بلکہ آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہانا یذکر اللہ فی کل احیانے کہ وہ ہر وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے مثلا ہم دیکھتے ہیں دن کا آغاز ہوتا ہے آنکھ کھولتا ہے انسان تو ساتھی اللہ تعالیٰ کا ذکر سکھایا گیا شکر اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے مثلا غاش روم میں جاتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے آغاز میں انتہا میں چھیک آئے اس موقع پر مختلف جانوروں کے بولنے پر بارش برسنے کے موقع پر بادلوں کے گرجنے کے موقع پر تیز ہواوں کے چلنے کے موقع پر مختلف مواقع دن بھر میں ایسے آتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین عذکار سکھائے ہیں اسی طرح نماز تو ہے ہی اللہ کے ذکر کا نام پھر اسی طرح اگر ان اوقات کے علاوہ بھی جب کبھی پرست ہو جب جب موقع ہو ان موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور کسرت سے یاد کرنا چاہیے حتی کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون مسلم احمد کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خوب یاد کیا کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں یہ شخص مجنون ہے ظاہر ہے جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ تعالی کو یاد کرے گا اور ہر موقع پر یاد کرے گا تو لوگ ایسا سمجھ سکتے ہیں لیکن ایسا اللہ کی نگاہ میں مجنون نہیں محبوب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی یاد کرے پھر اس شخص کے لیے اس سے بڑی عزت افسائی اور اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ سراپہ ذکر تھی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی قسمیں تو بہت سی ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی نیکی کے بہت سے طریقے ہیں سب میرے بس میں نہیں لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں گرہ میں باندھ لوں اور زیادہ باتیں نہ بتائیے کیونکہ میں بھول جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رہے یعنی آسام سا لستہ ہے اگر بہت سے کام تم نہیں بھی کر سکتے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو اور پھر یہ یاد مخصوص مواقع کے علاوہ کن کلمات سے مثلاً سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہنا دو دو الفاظ پر مشتمل مختصر ترین کلمات ہیں لیکن بہت ہی مفید مثلاً حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملع المیزان کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اسی طرح اور کلمات بھی افضل الزکر لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا اسی طرح استغفر اللہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا دروشری پڑھنا یہ تمام ذکر کی بہترین شکلیں اور بہترین قسمیں ہیں جس میں انسان کا سرہ سر بھلا ہی بھلا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ کلمات بھی انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے مختلف کام کاش کرتے اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے باز لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ذکر کرنے کے لیے باوضو ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے وضو کرنے سے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے ایسا کرنا بہت پسندیدہ ہے پاکیزہ رہنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے لیکن اگر انسان باوضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے قرآن پاک کی صورت آل امران میں آتا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنے پہلوں پر بھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کھڑے ہو کر یا چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے بیٹھے بھی کر سکتا ہے اور لیٹ کر بھی کر سکتا ہے ایک شخص مثلا سو رہا ہے رات کو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور دوبارہ نین نہیں آ رہی تو ایسے میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دے تو بہت جل دوبارہ نین کی آغوش میں جا سکتا ہے اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے لازمی طور پر باوضو ہونا چاہیے یا ضروری ہے یا پھر یہ کہ کہیں مسلحہ بچھا کر یا کسی کورنر میں بیٹھ کے یا کسی اندھیرے کمرے میں ہی اللہ کا ذکر کیا جائے نہیں اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اس کو کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں بعض اذکار ایسے ہیں کہ جو انسان کو غموں سے نجات دیتے ہیں بعض اذکار تو جسمانی تھکاوت تک کا علاج بتائے جاتے ہیں مسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے غلام طلب کیا کیونکہ وہ کام کر کر کے تھک جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں انہیں کچھ تسبیحات بتائیں جو تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں کہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تمہاری تھکاوت دور کرنے کے لیے یہ تسبیحات کافی ہوں گی آپ بھی آزما کر دیکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق اطاف فرمائے ذکر کے لیے ذبان کا استعمال کرنا ضروری ہے یا دل ہی دل میں بھی ہو سکتا ہے ذکر عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ذکر کا طریقہ کیا ہے کیا صرف دل میں ذکر کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے ذبان کا حرکت کرنا بھی ضروری ہے بہترین ذکر تو وہ ہے جس میں دل اور ذبان دونوں شامل ہوں لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو اور انسان دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہے تو یہ بھی ممکن ہے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ذبان بھی شامل ہو تو بہت اچھا ہے اس سلسلہ میں قرآن پاک کی ایک آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے سورة الاراف کی آیت نمبر دو سو پانچ ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اس کا ترجمہ ہے اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کبھی زاری اور خوف بھی شامل ہونا چاہیے یعنی ذکر محض زبان کی ایکسرسائز نہیں یا روٹین سے پڑے ہوئے چند الفاظ نہیں یا رٹے رٹائے چند جملے نہیں یا محض تسبیح کا پھیرنا نہیں بلکہ اس میں حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا شامل ہونا ضروری ہے یہی ذکر کی اصل روح ہے کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں آج کر بھی زندگی میں حشث اتنا مصروف ہے کہ ذکر کرتے کرتے دوبارہ اپنے کامیں مصروف ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی عملی ٹکس بتائیے جی ہاں آپ تشریف رکھئے یہ بات درست ہے کہ انسان ذکر کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے پھر اس پر کچھ غفلت کے لمحات آ جاتے ہیں ایسا عمل بلکل فطری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان جو کام اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہے ان کو باقاعدہ اپنے پاس لکھ لے یا دہانی کا کوئی بھی طریقہ مقرر کر لے کیونکہ کوئی بھی کام جس کی ہم پلاننگ نہ کریں منصوبہ بندی نہ کریں اور پھر یکسوئی کے ساتھ یا تسلسل کے ساتھ اس پر عمل نہ کریں اس کی پابندی نہ کریں تو اس کام کا صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا مثلاً آپ کو کھانا ہی کھانا ہے اگر آپ بغیر کسی ترطیب کے اور بغیر کسی منصوبے کے جو آپ کے سامنے آئے کھانا شروع کر دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اسی طرح یہ ہے کہ کبھی آپ کھانا کھائیں ہی نہ اور کبھی آپ بہت زیادہ کھالیں تو اسے بھی آپ کی صحت درست نہیں رہے گی تو اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے ذکر میں تسلسل بھی ہو اعتدال بھی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ عوقات مقرر کریں اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے سنت کے پیٹرن کو فالو کرنا کہ مثلاً صبح کے عوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح و شام کی دعائیں پڑھتے تھے ان کو پڑھئے پھر نمازوں کی پابندی کیجئے پھر قرآن پاک کی تلاوت صبح کے وقت رکھئے اور اس کے علاوہ جو ذکر آپ کو کرنا ہے وہ کہیں لکھ لیجئے مثلاً اپنے اوپر پابندی آپ آیت کر سکتے ہیں کہ مجھے دن میں ایک تسبیر سبحان اللہ کی کرنا ہے ایک الحمدللہ کی کرنا ہے اور پھر اپنے آپ کو رات کو چیک کیجئے رات کو سونے سے پہلے اگر چند لمحات ایسے رکھیں اپنے لیے کہ جس میں ایک تو اپنا محاسبہ کریں کہ آج مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ جس سے میرا رب ناراض ہوا ہو کیا میں نے کسی انسان کا دل تو نہیں دکھایا کیا کسی کا حق تو نہیں مارا اس سے یہ ہوگا کہ جو استغفار اس وقت ہم کریں گے وہ کہیں زیادہ مفید ہوگی بنسبت اس کے کہ ہم روٹین میں ایک تصدیخ استغفار کی پڑھنے اسی طرح یہ ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر ذکر کر کے سویا جائے تو دن بھر کی جو ٹینشنز ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گی اور نیند بھی بہتر طور پر آئے گی تو جب آپ کچھ اوقات مقرر کر لیتے ہیں اور کچھ اذکار مقرر کر لیتے ہیں اور شعوری کوشش کرتے ہیں ان کی پابندی کرنے کی اور یہ سب کچھ کہیں لکھا ہوا بھی ہے آپ کے پاس کہ وقتاں پا وقتاں اپنی لسٹ چیک کرتے رہیں اس سے انشاءاللہ آپ ذکر کرنے کے عادی ہو جائیں گے